اے دنیا سے کیا مطلب مدارس ہے وطن پنا مریں گے ہم کتابوں پر ورک ہوگا تو فن پنا کسی کو مال سی موزر ہمیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول القریم اما بعد محترم ستر جلسہ معزیز ساتھ اکرام اور میرے پیار ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میری تخریر کا علمان علمائن کی خدمات میں حیران و پرشان بلکہ نا دیمہ پشیمہ او کہ اس مختصر تے وقت میں ایسے عظیم الشام واسی و بسید موضوع پر کس طرح گفتگو کروں سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا کہاں سے اور کس طرح سے آغاز کروں علمائیں ان کی کن کن قویوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کے نظر انداز کروں ان کے مجاہدانہ کارنامی کی رودات سناؤں یا ان کی تیری بھی دکتروں کی سیر کراؤں ان کی تخریری فضاوں میں پرواز کراؤں آزادی کے واسطہ ان کے ناقابلے پراموش خربانے کا تذکیرہ کروں یا ان کے خلوص و وفا کی داستانیں سناؤں سمجھ میں نہیں آتا داستان کیسے چھیڑوں ہزار انق بے وفا کی ان کی لبوں پے آکے مچل رہے ہیں ہزار انق بے وفا کی ان کی لبوں پے آکے مچل رہے ہیں لبوں پے لیکن لگے پہرے تو بن گیا سو نکل رہے ہیں زباہ ساکت کلم اہرہ بتاؤں کی سے میراز پنہ زباہ ساکت قلم نے غیرہ بتاؤں کہتے ہیں میراز پینا کہ بہرے گھر میں اٹھا ہے توفا تو دریا دریا دہل رہے ہیں محترم سامائین بڑے دکھ افسوس کی بات ہے کہ لوگ آج پوچھتے کہ علمائن نے دنیا کو کیا دیا بھلا بتا یہ بھی تو کوئی پوچھنے کی بات ہے اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ علمائن نے دنیا کو کیا نہیں دیا تو میں کہتا علمائن نے دنیا کو ہلاد و پیدیمی نہیں دی علمائن نے دنیا کو بے حیائی اور بے شرمی نہیں دی علمائن نے دنیا کو جی حضوری و چاپلو سے نہیں دی علمائن نے دنیا کو نفرد و نوات نہیں دی علمائن نے دنیا کو پس حوث لگے بس دلی نہیں دی بلکہ وہ دوردار میں نقمہ میر و افاق گاتے رہے اور جمعانے میں گرتی شدارہ کی سنگیتی سے ٹھکراتے رہے و خدم خدم پر گم کرداران لوگوں کو کوئیت کا جام بسا پفلاتے رہے فردان اسلام کی پتہ دو کی چوہار دیواروں پر لندے رہ دے رہے ازیز تاڈی ہو ہمارے علمائن کی دستان کارنا میں معلوم کرنے والوں جاو اگر تم زوسے گھے کہیں علمائن کی دستان معلوم ان کی پہنے پورے کوئیل ماہ کی دستان شامل درستوں سے پوچھو علمائن کی دستان دلی کی جمع مزید اور لعور کی شاہی مزید قدر دیوار سے پوچھو علمائن کی دستان روس و ترکی کی برفیلی چکتانوں سے پوچھو علمائن کی داستان عرب کے تب تیرگستانوں سے پوچھو علمائن کی داستان دولاتل کے جنگاروں سے پوچھو علمائن کی داستان مالدہ کے تاریخ قدریوں سے پوچھو علمائن کی داستان عدالہ کتاروں سے پوچھو علمائن کی داستان پاسی کے پندوں سے پوچھو یہ تمام کے تمام ان کے محر و وفا کے داستانیں سنائیں گے کون کے خلوص و وفا کے نقمیں سنائیں گے کون کے شانہ سائی کے خصے بیان کریں گے واقف تو گے اس راز سے یہ دور و رسم بھی ہر دور میں تکمیل و فاہم سے ہوئی ہے حاضرین مجلیس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ دنیا کو شیخ الہین جیسا امام الخائدین کس نے دیا دنیا کو انوار شاہ جیسا فخ المعددین کس نے دیا دنیا کو اشراف الہتانی جیسا مفقیر و مدبر کس نے دیا دنیا کو کفایت اللہ جیسا مفتی آزم کس نے دیا دنیا کو علمہ عثمانی سے خطیب کس نے دیا دنیا کو عمرین محفوظ رحمانی جیسا ترجمہ نے ہندیس نے دیا عزیزوں آج جب رسل غیرہین میں تھوڑی بعد اسلام کی چمک دیمک دکھائی دے رہی ہے وہ علمائی ہندی کا دین ہے اور علمائی ہندی کا فیض بے بہا ہے ورنہ صحابہ نے اقل و نظر یہاں پر کہہ گئی ہے کہ اس طرح زمین میں علمائی ہندی کی شکل ہے احسان مستمانہ ہوتا تو خدا کی قسم آج ہندوستان دوسرا ہیسپین بن جاتا ان کی داستان تک داستان ہمیں نہ ہوتی اس آخری شہر پر میں اپنی تخلیق قتم کرنا چاہتا ہوں باطل سے دبنے والے اے آسمانہیم سو بار کر چکا ہے تو امتیا ہمارا توہید کی امانت سینوں میں گئیں ہمارے آسانہی مٹانہ نامو نشاہ ہمارا واقعید دعوانہ الحمدللہ رب العالمین اے دنیا سے کیا مطلب مدارس